موسیقی سپریم کورٹ نے چار ہفتے کا سمیں دے دیا ہے ان کو معلوم نے ہم ان سے بھی زیادہ جد دی ہے ہماری جد اس ملک کو بچانے کے لیے ان کی کھنڈ کھنڈ کرنے کے لیے ان کی جیت منوسپورتی کو لاغو کرنے کے لیے ہماری سمویدان کو بچانے کے لیے اچھا یہ جگنیش صاحب یہ بتائیے دو طرح کے بیان کیوں آئے مودی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوہزار چودہ سے لے کر اب تک کوئی چرچہ نہیں کی ہمیں شاہ جی بار بار کہہ رہے ہیں ٹیلی ویزن پر انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم دیش میں لاغو کر رہے ہیں دوگلے لوگ ہیں تو دو طرح کی باتیں کریں گے یہ تو سمودر منتھن سے نکلے نگینے ہیں بھائی یہ رنگا بھیلا سمودر منتھن میں سے نکلے ہوئے نگینے ہیں آج کچھ بولیں گے کل کچھ بولیں گے NPR کا بجیٹ الوٹ ہو گیا فلیپ بول رہے نہیں ہوگا NPR NRC اصام میں ہو چکا ہے پھر بھی بولا کہیں نہیں ہوا سات جگہ پر امیتسہ کہا ہے کہ NRC لاغو کر کے رہیں گے مودی جی کچھ اُلٹا کہہ رہے ہیں کچھ تو ان کے بیچ میں بھی درار ہوئی ہے کہہ رہے ریٹینشن سینٹر کہیں نہیں بنے نہیں تین بن چکے 29 لوگ مر چکے جو لوگ سمودھان میں مانتے ہیں وہ شاہین باگ کھڑا کرتے ہیں جو منوس موتی میں مانتے ہیں وہ ریٹینشن سینٹر کھڑا کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ شاہین باگ کے لوگوں کو ہٹانے کے لیے الگ الگ ترہاں کیا پریاس کیے جا رہے ہیں اور یہی نشانہ اب جامعہ پر بھی سادہ جا رہا ہے کیونکہ جامعہ کا پروٹس بھی اب دن اور رات چلنے لگا ہے ہم بھی شاہین باگ ہے پوری دیس میں پچیس جگہ پر شاہین باگ کھل چکے ہیں مان کے چلئے دلی کا ہٹایا اور دوسرے دلی کے کسی کونے میں ہو جائے گا شروع ہریانہ میں ہو جائے گا یوپی میں ہو جائے گا امداباد میں ہو جائے گا امداباد میں ہم کھڑا بھی کیے سوال تو یہ ہے ساہین باگ تو ہنسلہ ہے ساہین باگ کوئی پدارت تھوڑی ہے ساہین باگ یہ سلاکھ یہ تھوڑی ہے کہ بلڈوزر چلا دوگا وہ تو ہنسلہ ہے اس کا کیا کروگے میرا کیا ہے میں تو گھاس ہوں تمہارے ہر کیے دھرے پر اٹھ جاؤ گا سوال یہ ہے شاہین باگ کا بھی کیوں ہٹایا جائے رنگا بیلا کو جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے تو ساہین باگ پر مورچہ بلند کرنے کی نہیں دیتا ہے ساہین باگ پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے دلی پولیس نے جس پرکار کی بربردہ کی اس سے سرمنگی محسوس کرتے ہوئے اب ان کو یہ بولنا چاہیے چلیے یہ پروٹیس اب تک پیسپول رہا ہے آپ اس کو کنٹینیو کریے ایک آخری سوال کپڑوں سے پہچانے جانے والی بات پر آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں وہ کیا ہے یہ جب سٹیٹمنٹ مودی جی کہایا تو اس کے ایک دن پہلے وہ رات کو سونے سے وقت وہ چڑی پہننے والے آرے سے اس کے کچھ لوگوں کا ویڈیو دیکھ لیے تھے شکریہ جگنیش بات کرنے کے لیے آپ کا نیوز میکس ہے جگنیش میوانی نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر ایک شاہین باغ بند کر دیا جائے گا دلی کا ایک شاہین باغ بند کرنے سے سرکار اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم پورے دیش میں بننے والے شاہین باغ کو ختم کر دیں گے بند کر دیں گے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بند کر دیں گے تو یہ سرکار کی غلط فہمی ہے اب شاہین باغ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ پورے دیش میں جگہ جگہ بن چکے ہیں ایک ختم کر دیا جائے گا تو دوسرا کھڑا ہو جائے گا ڈلی سے کیمرو پرسن تابیش علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی